اللہ رب العزت نے زلحجہ کے ابتدائی ایام ہمیں محسر فرمائے زلحجہ کے یہ ابتدائی ایام بڑے مبارک ہیں اس مہینے کی یہ ابتدائی راتیں بڑی قیمتی ہیں اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ان دس راتوں کی قسم کھائی ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَعْلِنْ عَشْرَ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ دس راتوں سے مراد زلحجہ کی یہ ابتدائی دس راتیں ہیں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے دیگر راتوں کی طرح ان راتوں کو بھی ہم گزار دیتے ہیں اور اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ راتیں بڑی اہم ہیں بڑی قیمتی ہیں تو پھر اور راتوں کے مقابلے میں ہمارے اندر کچھ جنبش پیدا ہو جائے گی کچھ تحریک پیدا ہو جائے گی اب یہ زلحجہ کا مہینہ شروع ہوا اللہ نے یہ دن ہمیں میسر فرمائے اور یہ راتیں ہمیں عطا فرمائی تو ہم دن کی بھی قدر کریں اس کے روزے رکھیں روزے رکھنا ایک سے لے کر کے نو تک یہ مسنون اور مستحب عمل ہے راتوں میں عبادتیں کرنا اطاعت سے کام لینا اللہ کی فرما برداری کرنا تسبیحات میں لگنا تلاوتِ قرآن میں لگنا نوافل میں لگنا تحجد کا احتمام کرنا اور بھی جو عبادت کی شکلیں ہیں صورتیں ہیں ان کو اختیار کرنا یہ ہر ایمان والے کا شیوہ ہونا چاہیے کیونکہ کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اوقات میں بہت زیادہ عجر و ثواب کی حامل ہو جاتی ہیں کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ ان ایام میں عبادتوں کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے عجر و ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے وہی عمل اگر دوسرے وقت میں آپ کریں گے تو اتنا زیادہ عجر و ثواب نہیں ہوگا لیکن کچھ دوسرے عوقات میں اگر وہی عمل کریں گے تو نیکیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو ہمیں ایسے سنہر موقعوں سے حسین و ذرعی عوقات سے فائدہ اٹھانا چاہیے